تو آج ہم بنائیں گے کیمہ کا لگڑا تو سب سے پہلے ہم نے چنے کو بھگو کے ایتلیس پاچھے گھنڈا رکھ لینا ہوگا اب ہم یہاں سب سے پہلے کیمہ دیار کریں گے پین میں آئل دالیں گے اور دو میڈیم سائز کی پیاز اس میں اچھے سے نرم کر لیں گے آپ کو لال نہیں کرنا ہوگا ہلکی نرم کرنا ہوگا اور کیمہ کو واش کر کے آپ چھنی میں رکھئے تاکہ جو ایکسس واتر ہے اس کا نکل جائے پھر ہم کیمہ کو اس میں شامل کر لیں گے اور اچھے سے سوٹ کر لیں گے پیاز اور کیمہ کو اچھے سے ملا لیں گے تھوڑے دھیر ہائی فلیم پہ اور تھوڑے لو فلیم پہ آپ کو پات سے سات منٹ اسے پکا لینا ہوگا پھر ہم اس میں شامل کریں گے ادرک لسون کا پیس دو چمچ بھر کے ہم دالیں گے پھر اس کے ساتھ بھی آپ کو تھوڑے دھیر دو سے تین منٹ بھون لینا ہوگا پھر اب اس میں ہم شامل کریں گے ہلدی پاورڈر نمک اور دھنیا پاورڈر دو چمچ بھر کے اور اسے اچھے سے بھونیں گے جب تک آپ کا کیمہ کا جو پانی ہے وہ آپ کا سوک نہ جائے جب اچھے سے سوک جائے گا تب آپ اس میں کچھ مسالوں کو ایٹ کر لیجے تو یہاں ہم نے ہری میرچی لیا ہے جتنا تیکھا آپ پسند کرتے ہو ون ٹی سپون زیرہ پاورڈر ون فور ٹی سپون کالی میریچ پاورڈر اور ان سبھی مسالوں کو دالنے کے بعد اچھے سے تھوڑا بھول لیں گے ہائی فلیم پہ پھر ہم اس میں پانی آٹ کر لیں گے ایک گلاس کے قریب اور اسے سیٹی لینے کے لئے رکھ دیں گے زیادہ سیٹی نہیں لیں گے کیمہ کو پورا سوفٹ نہیں کریں گے ایک سیٹی یا دو سیٹی میں آپ اسے بند کر لیجے اب ہم اس میں کوت مل کی گانش کر لیں گے اور یہ میرا کیمہ تیار ہے آپ چاہو تو اسے آزیٹس کھا سکتے ہو اگر آپ اسے کھانے کے لئے بنائیں گے تو اور سیٹی لیں لیجے لیکن میں اس میں چنہ دال کے اگین سیٹی لوں گے تو اس لئے میں اسے تھوڑا کم کوک کروں گے تو اب ہم اس میں چنہ دال دیں گے اور تھوڑا سا پانی اور نمک مجھے کم لگ رہا تھا اس لئے میں نے اور آٹ کیا ہے اور اگین سیٹی لینے کے لئے رکھ دیں گے تو یہاں میرا چنہ کیمہ اچھے سے سوفٹ ہو چکا ہے اور اب آپ اسے سرف کر سکتے ہیں اوپر سے پیاز اور کوت مل کی گانش کر لیجئے آپ کے پاس پودینہ ہے تو وہ بھی دال سکتے ہیں اور نیبو کے رس کے ساتھ آپ اسے انجوائی کریے بہت دیلیشیس بنتا ہے ایک بار آپ اپنے گھر میں ضرور بنائیے اور ویڈیو پسند آئے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریے جب اللہ ڈیو پسند آئے